بینڈن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے دودھ میں سیپ کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھاراتا ہے دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے کچھی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں صبح کے وقت ایک کچھے لہسن کی ڈیلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے ناظرین اگر بچہ بستر پر پیشاپ کر دیتا ہوں تو بچے کو جامن کا شربت پلا دے بچہ بستر پر پیشاپ کرنا چھوڑ دے گا اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹا پا آتا ہے شام کے وقت پیاز کھانے سے بہت سیر جیسے بیماری ہو جاتی ہے شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے صبح کے وقت دہی کھانے سے مویدگا ٹھیک رہتا ہے چمبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئی مر جاتی ہیں فقی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابود آنا بنا کر کھا لیا کرو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے اگر میدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر بھی لیا کرو اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی پکا ہوا امرود کھانے سے مسانے کی کمزوری دور ہوتی ہے کلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سردرد میں آرام ملتا ہے نہار موند نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے پانی اوبال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا سیب کے چھلکے کے چھبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے سیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے پونٹینی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے بندی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے سر میں شدید درد اٹھے تو فورا سفید زیرہ مونگ میں ڈالو درد فورا ختم ہو جائے گا اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہے اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے سات منٹ تک دونوں پاؤں کو خوب مساج کریں انشاءاللہ آرام آ جائے گا سہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا کچھے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں زیادہ ڈھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اس موسم میں اکثر لوگوں کو ڈھونڈ یا شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے شدید درد ہوتا ہے اگر ایسی صورتحال میں فوری دنک والی جگہ پر ٹماٹر کا رس ڈال دیا جائے تو درد فورا ختم ہو جاتا ہے سالن میں سرکا ڈال کر سالن پکانے سے برطن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے شہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالحہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ماواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے چھوٹے نہ مولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہو تو اسے نیلے کپڑے پہنا دو مکھیاں قریب بھی نہیں آئے گی اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچک حالے آرام آ جائے گا اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو مالٹے کے رسم ادرک ملا کر ناک میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے اگر پاؤن میں موچھ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں آرام آ جائے گا نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر لیمون پانی پیتے وقت لیمون کے بیچ موہ میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لو اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتے ہیں جو بچے یا بچی آتنگ لباس پہنتے ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر موک دھونے سے چہرے کی تمام ختم ہو جاتی ہیں دھنیا کی چٹنی بنا کر کھا لو کبھی بھی آپ کو پیٹ درد کا مسئلہ نہیں ہوگا تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کلہ اور دہی کو ملا کر کھا لو دن میں آٹھ گلاس پانی پینے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے گردے اور مسانے بھی تندرست رہتے ہیں فجر کے نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں کی زد میں رہتا ہے نیم کے پتے پانی میں عبال کر ٹانگیں دھونے سے ماہوری کے درد میں کمی آتی ہے روزانہ چکندر کا استعمال کرنے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں کلے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے ابلے ہوئے دودھ کے ساتھ دو علاجیہ کھالو پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا گرم کھانا کھانے سے معددہ کمزور ہو جاتا ہے اپنی خوراک حلال رکھو دعا قبول ہوگی لیسن کا استعمال روزانہ کرنا چربی کم کرتا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ